ہسکیل بتیس ماں باب بارویں برس کے بارویں مہینے کی پہلی تاریخ کو خداون کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدمزاد شاہ مصر فیراؤن پر نوحہ اٹھا اور اسے کہے تو قوموں کے درمیان جوان شیر ببر کی مانن تھا اور تو دریاؤں کے گھڑیال سا ہے تو اپنی نہروں میں سے ناغھا نکل آتا ہے اور تو نے اپنے پاؤں سے پانی کو تیہو بالا کیا اور ان کی نہروں کو گدلہ کر دیا خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ میں امتوں کے امبوا کے ساتھ تجھ پر اپنا جلال ڈالوں گا اور وہ تجھے میرے ہی جال میں باہر نکالیں گے تب میں تجھے خوشکی میں چھوڑ دوں گا اور کھلے میدان پر تجھے پھینکوں گا اور ہوا کے سب پرندوں کو تجھ پر بٹھاؤں گا اور تمام روئے زمین کے درندوں کو تجھ سے سیر کروں گا اور تیرا گوشت پہاڑوں پر ڈالوں گا اور بادیوں کو تیری بلندی سے بھر دوں گا اور میں اس سرزمین کو جس کے پانی میں تُو تیرتا تھا پہاڑوں تک تیرے لہو سے تر کروں گا اور نہریں تجھ سے لبریز ہوں گی اور جب میں تجھے نابود کروں گا تو آسمان کو تاریک اور اس کے ستاروں کو بے نور کروں گا سورج کو بادل سے چھپاؤں گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا اور میں تمام نورانی اجرام فلک کو تجھ پر تاریک کروں گا اور میری طرف سے تیری زمین پر تاریکی چھا جائے گی خداون خدا فرماتا ہے اور جب میں تیری شکستہ حالی کی خبر کو قوموں کے درمیان ان ملکوں میں جن سے تُو ناواقف ہے پہنچاؤں گا تو امتوں کا دل آزردہ کروں گا بلکہ بہت سی امتوں کو تیرے حال سے حیران کروں گا اور ان کے بادشاہ تیرے سبب سے سخت ترسان ہوں گے جب میں ان کے سامنے اپنی تلوار چمکاؤں گا تو ان میں سے ہر ایک اپنی جان کی خاطر تیرے گرنے کے دن ہر دم تھر تھرائے گا کیونکہ خداون خدا یوں فرماتا ہے کہ شاہ بابل کی تلوار تجھ پر چلے گی میں تیری جمعیت کو زبردستوں کی تلوار سے جو سب کے سب قوموں میں حیبتناک ہیں حلاق کروں گا اور وہ مصر کی شوقت کو موقوف اور اس کی تمام جمعیت کو نیست کریں گے اور میں اس کے سب جانوروں کو آبِ کسیر کے پاس سے نابود کروں گا اور آگے کو نہ انسان کے پاؤں اسے گدلہ کریں گے نہ ہیوان کے سم تب میں ان کا پانی ساف کر دوں گا اور ان کی ندیاں روگن کی طرح جاری ہوں گی خداوند خدا فرماتا ہے جب میں ملک مصر کو ویران اور سنسان کروں گا اور وہ اپنی معموری سے خالی ہو جائے گا جب میں اس کے تمام باشندوں کو حلاق کروں گا تب وہ جانیں گے کہ خداوند میں ہوں یہ وہ نوحہ ہے جس سے اس پر ماتم کریں گے قوموں کی بیٹیاں اس سے ماتم کریں گی وہ مصر اور اس کی تمام جمعیت پر اسی سے ماتم کریں گی خداوند خدا فرماتا ہے پھر بارمیں برس میں مہینے کے پندرمیں دن خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدمزاد مصر کی جمعیت پر واویلا کر اور اس کو اور نامدار قوموں کی بیٹیوں کو پاتال میں اترنے والوں کے ساتھ زمین کے اسفل میں گرا دے تو حسن میں کس سے بھڑ کر تھا اتر اور نامدار مختونوں کے ساتھ پڑا رہے وہ ان کے درمیان گریں گے جو تلوار سے قتل ہوئے وہ تلوار کے حوالہ کیا گیا ہے اسے اور اس کی تمام جمعیت کو گھسیٹ لے جا وہ جو زوراوروں میں سب سے توانا ہیں پاتال میں اس سے اور اس کے مددگاروں سے مخاطب ہوں گے وہ پاتال میں اتر گئے وہ بے حس پڑے ہیں یعنی وہ نامدار مختون جو تلوار سے قتل ہوئے اسور اور اس کی تمام جمعیت وہاں ہے اس کی چاروں طرف ان کی قبریں ہیں سب کے سب تلوار سے قتل ہوئے ہیں جن کی قبریں پاتال کی تیہ میں ہیں اور اس کی تمام جمعیت اس کی قبر کے گردہ گرد ہے سب کے سب تلوار سے قتل ہوئے جو زندوں کی زمین میں حیبت کا باعث تھے اعلام اور اس کی تمام گروہ جو اس کی قبر کے گردہ گرد ہیں وہاں ہیں سب کے سب تلوار سے قتل ہوئے ہیں وہ زمین کے اسفل میں نامکتون اتر گئے جو زندوں کی زمین میں حیبت کا باعث تھے اور انہوں نے پاتال میں اترنے والوں کے ساتھ خجالت اٹھائی ہے انہوں نے اس کے لیے اور اس کی تمام گروہ جمعیت وہاں ہیں اس کی قبریں اس کے گردہ گرد ہیں سب کے سب نامکتون اور تلوار کے مقتول ہیں اگر اگرچہ زندوں کی زمین میں رہیں گے شمال کے تمام عمرہ اور تمام سیدانی جو مقتولوں کے ساتھ پاتال میں اتر گئے باوجود اپنے روب کے اپنی زوراوری سے شرمندہ ہوئے وہ تلوار کے مقتولوں کے ساتھ نامکتون پڑے رہیں گے اور پاتال میں اترنے والوں کے ساتھ رسوائی اٹھائیں گے فیراؤن ان کو دیکھ کر اپنی تمام جمعیت کی بابت تسلی پذیر ہوگا ہاں فیراؤن اور اس کا تمام لشکر جو تلوار سے قتل ہوئے خداوند خدا فرماتا ہے کیونکہ میں نے زندوں کی زمین میں اس کی حیبت قائن کی اور وہ تلوار کے مقتولوں کے ساتھ نامکتونوں میں رکھا جائے گا ہاں فیراؤن اور اس کی جمعیت خداوند خدا فرماتا ہے